خبر شامل کرتے ہیں سیری ازاد کشمیر سے مظر حسین نازی کی ہیلتھ امپلائرز آرگونائزیشن کی تصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال خویرٹا میں ہڈتال جاری ہسپتال میں آئے مریض خوارہ ہونے لگے ایک مریض نے نمائندہ یو این پی مظر حسین نازی سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ صبح دس بجے سے ہسپتال آیا ہوں ملازمین کی ہڈتال سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے حکومت کو چاہیے فوری طور پر نوٹس لے منظور نہ ہوئے تو ماں سوائے ایمرجنسی ہڈتال جاری رکھیں گے ڈاکٹر امجد نے کہا پانچ نکاتی ایجنڈا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ رسک الاؤنس منظور کیا جائے چاہتوں کے صبح دس سے یارم باروں بھائی تاک یہ ڈاکٹر کسی کو چیک نہیں کرتے عوام پرچان ہے خستیال کرتے جو بھی ان کے مطالبے اگر وہ مان لیتے ہیں تو ان کو مسئلہ حال کرنا چاہیے حکومت کا یہ کام کہ بلا وجہ عوام کو پرچان کیا جاتا ہے مریض جی یہ ایک لکھر پینا ہے اب ہم کر رہے یا جی آپ تشریح لگتاں پر آپ پڑا آکے آؤ ہمارا 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 دو گیٹے کی ارطا آلکان جو کیمپ لگایا ہے جو کہ پورے ازاد کشمیر میں جو ہیں وہ کیمپ لگا ہوا ہے تو ہم آج بھی جو ہیں اکومت سے اور محکمت سے سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جو یہ ہمارے معاملات ہیں ان کو فیل فور جو ہیں آل کیا جائے ورنہ ہم پہنچ مارس سے جو ہیں وہ مکمل جو ہیں ارطا آلکہ جانے والے ہیں اور صرف امرجنسی اٹینڈ ہوگی تو میں جناب آپ صاحبہ باپ کا شکریہ نہیں ہے یہ جو ہیں ہمارے منظور شدہ مطالبات ہے اس میں کوئی ناکومت کے ساتھ کو بلیک میڈنگ والی بات ہے یہ پورے پا یہ یعنی ایک منت میں دو قانونیں جلتے ہیں یعنی ریاست میں ریاست اس لیے نہیں چاہتی کہ ہم ایک یعنی ہمارا علاقہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ہے لیکن ادھر کوئی اور مطلب امرات دی جاری ہیں ادھر کوئی اور امرات دی جاتے ہیں دو گھنٹے کے دو گھنٹے کی جو جو بھی ہمارا پانچ نکاتی ہے جنڈا ہے اس پہ عمل درام دور اور ہمارا علیس کا لانس جو ہے وہ منظور کیا جائے تاکہ عام بھی چین سے بیٹھے اور لوگ بھی یہاں آکے خجل خراب نہ ہوں باقی ہم جتنے بھی امرجنسی ہے اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں ہم دس سے بارہ بجے تک مکمل یا ارتحال کرتے اور پانچ تاریخ کے بعد عام پوری مکمل ارتحال کریں گے ماں سوائے امرجنسی کے